محبت کو اس قیفیت کے ساتھ بیان فرماتے تھے آپ مواہج بھی دیکھ لیجئے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں بھی بغیر دیکھے اس دنیا میں بھی ان سے زیادہ صاحب جمال پوئی دی سارے جمال والوں کا جمال کی اہمیت اور حفظ کی اہمیت دن سے نکل جاتی تھی اللہ یہ کہ ہم نے بیویوں سے حضرت فرماتے تھے کہ ان کو مت سمجھ دینا ہے کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں ان سے محبت کرو کیونکہ ان سے محبت جہاں اس پہ ہر محبت پہ ثواب ملے گا اور ان کو دیکھنے ہر دیکھنے پہ ثواب ملے گا بیوی کو اور اس کی قدر کرنے کو اس کو آرام سے رکھنے کو اللہ تعالیٰ کی ہم تعمیر ہوگی کہ آشی روحن نبی معروف اللہ تعالیٰ سپارش فرمالے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی سپارش کر دے کہ میری بیوی کو آرام سے رکھنا اس کو دیکھو کوئی تقریب نہ پہنچے تو شوہر صاحب کیا کریں گے ہر وقت یہ پوچھا ہے کہ بیگم کوئی تقریب تو نہیں ہے کوئی تقریب پہنچ جائے تو اپنے اپنے اببہ سے مت کہہ لینا انتروں مجھے جیل میں ڈروالے گا ایک ایس پی کی سفارش سے تو اتنا رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سفارش فرمارے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے برطاو سے پیش آؤں اور اس کی فکرانی بیویوں کو حضرت فرماتے تھے ایک واضح لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دن میں پٹائی کرتے ہیں اس جس بول پر تھپڑ مارتے ہیں رات کو اسی کو بوسہ دیتی ہیں کہ میں انہیں غیرز بھی نہیں آتی اس صبح تو میں نے اس کو پٹائی کیے وہ تو محکوم ہے محضور ہے مچاری اس کو اٹھا کر سکتی ہے حضرت فرمایا کہ محکوم کو کوئی سکاتا ہے جو کمزور ہو ضریف ہو تو کونسا بہادی کونسا کمار اور بہادی ہے بہادی تو یہ تمہارے مقابلے کا کوئی آ جائے جیسا حضرت فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کی پٹائی کر رہا ہو اتنے میں اس کے بڑے بڑے موٹے موٹے اور سندزز پہلوار برادہ نے نسبتی آ جائے اور اس نے کھڑکی سے دیکھا تو نیچے وہ کھڑے میں تین تو یہ آگے ہاتھ جوڑ لیا کہ بیوی خدا کرتی مجھے معاف کرتی نتیج میں کھان ادھیڑ دیں گے تم دنیا سے ڈر گئے اور اللہ تعالی جو سفارش فرمارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش فرمارے ہیں اس سے نہیں رہتے ہیں تو بیویوں سے سفوق سے پیش آؤ اور نامحرم ہو پر ایک نظر بھی نٹا دیتا حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر جو لوگ نامحرم ہوتے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں عمرت لڑکوں سے بھی جن کے دعالی مجھتے ہیں یا ایک یا تو کشش ہے اس سے بھی نظر بچاتے ہیں اور نامحرم عورتوں سے بھی نظر بچاتے ہیں جہاں وہ چچزاد ہو پھوپیزاد ہو خالزاد ہو سب سے شرعی پردہ کرتے ہیں بعضاروں میں نگاہ کو خراب نہیں کرتے تو حضرت نے فرمایا انہیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے اب بیوی سے انہی کو محبت نہیں ہوتی جو اپنی نگاہ خراب کرتے ہیں جو بردار والیوں کو دیکھتے ہیں شیطان ان کو خوب بہت حسین دکھا دیتا ہے حضرت فرمایا ایک آنا حسن کو سولہ آنے لکھاتا ہے اور اپنی حسین بیوی کو چڑھل دکھاتا ہے وہ نظر آنے لگتی ہے اگر وہ حفاظت کرتے تو کم خوبصورت بیوی بھی اچھی لگتی چنانچہ جو لوگ متقی ہیں اپنی بیویوں کو کیسے آرام سے لکھتے ہیں کچھ کماتا بھی نہ ہو حضرت سے تعلق ہوتا ہے اس کو ہمیں بتا دو ہم اس سے شادی کریں گے آرام سے رکھے گا دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیویوں کو کیسے آرام سے لکھتے ہیں وہاں ماجز حسین آتی تھا جب تک حضرت سے تعلق نہیں تھا ہم نے ہشارہ دعوی وغیرہ تو رکھی ہوئی تھی خود سنا رہے تھی کہ میں پہلے جبتال پر غصہ کرتا تھا پھر حضرت وعالہ سے جبتال لوگ ہوا حضرت وعالہ نے اس پر تنبیح کی عام حضرت کی تو بہت اسی پر خاص گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ بیویوں کو آرام سے لکھو ستاؤ نہیں ان کو پیانت چھوڑ دیا اس کو بھی احساس ہو گیا کہ دوستوں سے کہا کہ سپیل کے پاس آتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ بیویوں کے حقوق بتاتے ہیں میرے شوہر کے بھی وہ بدل گئی وہ مجھے پہلے بہت ڈاپٹ کرتے تھے اب میں کچھ وہ بھی غلطی بھی کرتی ہوں تو کچھ بولتے نہیں وہ بھی آرام سے رکھتے ہیں اب پھر وہ ایسی وہ ہوئی شیئر ہوئی ایسا شیئر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیچاری وہ تو بیچار دا ہے اللہ کے لیے توازو اقتیار کرنا ہے یہ اور شیئر بن گئے اب یہ اس نے جب وہ آتا تھا گھر سے تو اس کو ڈاپڈ ڈاپٹ کر رہی ہے کہنے کے ایک دن دھائی گھنٹے تک وہ بولتی نہیں دھائی گھنٹے اب میں سن پکڑے بیٹھا رہا ہے جب دھائی گھنٹے ہو گئے تو اس نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا کہ اگر میرا محضر سے تعلق نہ ہوتا تو تیڑی چوٹی پکڑ کے چھپ کریں کسا میں دیوار سے دیوار سے چھپکا دیتا کہنے کے ہاں بات تو یہی ہے آپ نے دوستوں سے تعریف کرتی ہے پھر وہی فرما بردار ہو گئے وہی بیوی تو بیویے بھی محبت کرنے لگتی ہیں پہلے تم تو محبت کرو پھر دوسرا محبت کرے گا وہ کیا حدیث ہے لا خیرہ فی من لا یالف لا یالف ولا یولف اس میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے تو حضرت وعالہ کے پاس ایک عالم آئے بہت قابل تھے بیوپن کے پڑھے ہوئے تھے کہنا ہے کہ میرے تو دل نہیں چاہتا یہ آج کچھ کے لوگ بلکل بیوفا ہو گئے محبت کرنا جانتے ہی نہیں ہم سے کچھ محبت ہی نہیں کرتے حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے لا خیرہ فی من لا یالف لا یالف لا یالف ولا یولف اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور جو اس سے محبت نہیں کی جاتی تو پہلے آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یالف جو محبت جو نہیں کرتا تو اس سے محبت نہیں کی جاتی تو تم محبت کرو پہلے وہ پھر تم سے محبت کریں حدیث سے ثابت کر دیا کہ پہلے تم محبت کرو تمہاری طرف سے محبت میں کمی ہے اس لیے وہ محبت نہیں کرتے تو مپنے مقتدیوں کے ساتھ چیخلاق سے پیش آؤ ان کے مسائل کو سنو اس میں کام آؤ دین کی بات میں سناؤ تو وہ کیسے محبت نہیں کریں گے پہلے محبت کرو پھر محبت کی جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے محبت کی جائے پھر محبت کریں اور حضرت نے فرمایا تھا شاہ براہ صاحب نے بیوی کی دو شان ہے ایک تو وہ محکوم ہے تمہاری مرد حاکی میں عورتوں پہ اور ایک تو شان یہ ہے کہ وہ محکوم ہے تمہاری اور ایک شان محبوبیت کی ہے کہ وہ محبوبی ہے تمہاری تو یہ جو رجال تب بنو جب وہ یہ ضد کرے کہ میں مجھے ٹی وی لاکھے دو یا مجھے خلاف شریعت کام کرو وہاں تم حاکم بن جاؤ کہ میں یہ نہیں کر سکتا اگرچہ حکمت کے ساتھ کہو رڑائی اگڑا نہ کرو کوئی حکمت پوچھے گا تو بتا دیں گے آکے جو حضرت سے سنی تھی حکمت سے کہو لیکن اس سے مغلوب نہ ہو اب حاکم بن گئے لیکن وہ کہا کہ مجھے میریندہ پھلا دو تو اسے اب مکہو کہا رجال و قبلہ منالا جسے لیکن میں حاکمت پوچھے گا اس سے جو جائز وہ کہے اس کی خواہش دیتی تو اس سے ہو سکے پوری کر دو میریندہ پھلاو اچھی چھوی دیانی کھلاو تو جو جائز خواہش ہے وہ پوری کرو ناجائز پہ حاکم بن جاؤ جائز میں محید بن جاؤ تو گھر حضرت فرمایا بیویوں کے ساتھ محبت سے رہو گھر جنت کا نمیلہ بن جاتا ہے نیک بیوی اگر ہو تو واقعی حضرت پیاری صاحب ہوتی ہے حضرت وار نے فرمایا کہ نیک بیوی سے گھر جنت کا نمیلہ بن جاتا ہے میری بیوی نے کبھی مس سے کوئی حضرت فرمایا تھا شروع میں فرما دیا تھا حضرت پیاری صاحب نے پہلی رات میں کہ ہم آپ سے کبھی کوئی فرمایش نہیں کریں گے نہ کبھی زیور کی نہ کسی کپلے کی نہ کسی کی اور نہ اگر آپ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو ہمیں بھی آدھی روٹی کھائیں گے جس حال میں آپ رکھیں گے اس حال میں رہ لیں گے آپ اپنے شیخ کے پاس جب تک چاہے رہیں ہمیں کوئی اطلاز نہیں ایسی نیک عظیر بھائی انہی کی وجہ سے میں شیخ کی خدمت میں رہ سکا اور آج کے لارتے کیا کرتی ہیں اگر ذرا دیر ہو گئی تو بہتو اپنے نام غصہ ہو رہی ان کے پر کہ تم تو کھان کھان میں ہی رہتے ہو پیر صاحب کے پاس پڑے رہتے ہو پیر صاحب تیری محبت سکھا رہے ہیں اور اس سے چھڑا ہوگی تو تم سے وہ محبت کرنا بھی چھوڑ دیں انہی کو تنبیہ کرتے ہیں سکھاتے رہتے ہیں ہمارے بزرگانی اللہ والے تو وہاں سے کھٹم ہوتی ہو جہاں ان کو دین مل رہا ہے تمہاری محبت سکھ رہے ہیں تم سے محبت کر رہے ہیں تمہارے ناز اٹھا رہے ہیں تو اس کی تو شرافت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیشا ہوں یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کہ بعضہ عورتیں ایسی ہیں کہ اس نے شوہر ناراض ہو گیا تو یہ بھی ناراض ہو گئی اس نے تصویح اٹھائی تو یہ بھی تصویح اٹھا کے بیٹھ گئی اگر تم تصویح ایک تھائے ایک ہزار پڑھے گا تو میں بھی ایک لاکھ پڑھوں تو اس نے میرے پر تیرا وظیفہ نہیں چل سکتا یہ طریقہ نہیں ہے اور عورت کو اپنے شیخ کا اپنے شوہر کا عدب جو ہے وہ شریعت میں باپ سے بھی زیادہ ہے باپ کے حق سے زیادہ شوہر کا حق ہے یہ سب کی مسائل معلوم نہیں ہے اس لئے شوہر کو جب وہ خیال کرنے لگتا ہے تو اس کو بلکل جوتے کی نوک پر رکھنے ایسا بھی نہیں کرنے چاہے قدر کرو ان کی ایسا باتی حضرت وعدہ سے سنیدی ہے برای سے سپیونےясا historian جسی موسید کا براہ پر رکھنے jakieś siendoingerسی外 جسی لوگ خوبصورنا